اے اگر تم خامد ہو تو بیوی کے لیے رحمت بن جاؤ بیوی ہو تو خامد کے لیے رحمت بن جاؤ ایک دوسرے کو عزت دو ہاتھ اٹھانا گالیاں دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے پھر ہمارا معاشرہ جائنڈ فیملی سسٹم ہے ساس ہو کر سسر ہو کر بچے اور بچے اور بچی کی زندگی میں اتنا داخل ہو جانا کہ ان کی زندگی کوئی برباد کر دینا یہ میرے پورے معاشرے کا ایک سلگتا ہوا ایک سلگتا ہوا ایک جلتا ہوا ایک دکھ دیتا ہوا یہ اتنا بڑا روگ ہے کہ میں کتنے ہی آنسوبہ ہوں تو میں اس غم کا حق نہیں ادا کر سکتا جو ہر گھر میں لڑائی ہے ساس اور سسر کا بے جا دخل بچے بچی کی زندگی میں اس نے گھروں کو آگ لگا دی ہے ہمارے پڑوسی ذمہ دار ہیں انپڑ ہیں ہیں بڑے ذمہ دار تعلیم اتنی نہیں ہے تو ان کے ایک بچے کا میں نکاح پڑھانے گیا تو ان کے والد بیٹھے تھے نکاح سے پہلے ایسے ہی تو مجھ سے کہنے گے مولانا صاحب میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو ہم دونوں عمر گزار چکے ہیں تو ایسا کرو اپنے بیٹے کا گھر الگ بناو اور اس کے بیگم کو وہاں لے کر آو اگر یہاں لے کر آئے آو گے تو ہم دونوں کہیں ان کی زندگی خراب نہ کر بیٹھیں اور ان کی زندگی میں دخل دے دے کر کہیں ان کی زندگی کو تنگ نہ کر دیں میرے بیٹے کا الگ گھر بنا وہاں اس کی بیگم لے کر آ تاکہ ہم ان کی زندگی میں داخل نہ ہو سکیں میں حران ہو کر ان کو دیکھ رہا کہ انپڑ باپ انپڑ ماں اور اتنی اولا درجے کی بات اب ہر آدمی میں یہ سکت نہیں کہ اپنے بیٹے کے لئے الگ گھر بنایا یہ تو حمد ہے کہ ان میں دخل دینا چھوڑ کہ خامند سے زیادہ خامند کے ماں باپ اس کی بیوی پہ حق جتا رہے ہوں یہ میرے نبی کی معاشرت نہیں ہے میں دکھ سے کہہ رہا ہوں آپ محسوس نہ فرمائیں کوئی عورت ساس ہے تو محسوس نہ کریں کوئی سسر بیٹھیں محسوس نہ کریں میں درد بھری فریاد کہہ رہا ہوں یہ میرے معاشرے کا سلکتا ہوا ایک مسئلہ ہے ایک گہرہ داغ ہے جس نے زندگیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے کہیں اس کا الٹ لی ہوتا ہے کہ آنے والی لڑکی ایسی بدتمیزی کرتی ہے کہ اس کے خامند کے ماں باپ کو بیزت کر کے رکھ دیتی ہے رشتہ داروں سے توڑ کے رکھ دیتی ہے یہ کیسز بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے ہیں یہ دوسرے والے زیادہ ہیں میں اپنے نبی کی معاشرت بتانا چاہتا کہ میرے نبی کی زندگی میں محبت کے سوا کچھ نہ تھا کل کائنات کے نبی ہیں اور حضرت عیشتہ تک کہہ رہا ہے عائشہ دوڑڑ گئے عائشہ دوڑڑ گئے کوئی یہاں کہہ سکتا ہے کوئی مولانا کہہ سکتا ہے بیوی سے آؤ بیگم دوڑ تو وہاں تکا ہے توڑے گلتا ہے گاری نکے نکے ہیں تو اسے دوڑنا کیلتے لوگ پوڑییں چڑھ دے رہے پوڑییں چڑھو عائشہ دوڑ لگائیں کون کہہ رہے ہیں دو جہان کے سردار عائشہ دوڑ لگائیں تمہاری تو بزرگی فوت ہو جائے تو آپ نے صحابہ سے کہا ایک سفر سے واپس آرد جو بھائی سب آگے چلے جاؤ وہ سارے آگے چلے گئے کہ وہ نظروں سے غائب ہو گئے عائشہ آؤ دوڑ لگائیں دونوں نے دوڑ لگائیں حضرت عائشہ فرماتی میں آگے نکل گئی کچھ سال گزر گئے تو میں ذرا موٹی ہو گئی تو ایک سفر سے واپس آ رہے تھے آپ نے کہا صحابہ سے چلو گئی آگے سارے صحابہ آگے چل کے غائب ہو گئے کوئی نظر نہیں آ رہا تو پھر آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگائیں مائکل لگائیں کہا میں ہم نے لگائی تو میں ذرا موٹی ہو گئی تھی تو تو نبی آگے نکل گئے تو پھر آپ نے فرمایا ہا دہی بے تل کا عائشہ آج میں نے اپنا بدلہ لے لیا اس وقت تم جیت گئی تھی آج میں جیت گئی آپ نے نبی کی زندگی پڑھو اللہ کے واسطے کہ آپ نے گھر کیسے چلائے کھانے کو کشنیں اور بیمیاں کشیں سلوک تھا کھانے کو کش نہیں ہے دو دو مہینے چولا نہیں جلتا ہے لیکن بیویوں کوئی ایسی محبت تھی کہ وہ قربان ہوتی جا رہی ہیں اور یہ سب کچھ دے کر گھروں میں آگے ہے اس لئے کہ بول ٹھیک نہیں نہ خمد کا بول ٹھیک نہ بیوی کا بول ٹھیک اور آم طور پر زیادی چونکہ مردوں کی طرف سے ہوتی کبھی عوردوں کی طرف سے بھی ہوتی میں تو دونوں کے لئے بات کر رہا ہوں اس زبان کو میٹھا کرنا سیکھ لو اگر اپنے گھروں کو چین سے سکھ سے پھرنا چاہتے ہو تو چیزوں سے نہیں آئے گا تمہارے سلوک سے بیہیوئر سے آئے گا اپنے سلوک اچھے کرو اپنے روئی اچھے کرو مسجد نبی میں حبشہ کے لوگ ایتھوپیا وہ کر رہے تھے چھوٹ چھوٹے خنجر اس کے ساتھ نا وہ رکس کر رہے تھے تو حضرت عائشہ کے کان میں آواز پڑھے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھنا ہے تو کوئی ہمارے ایسا ہوتا کہتا تو لائے نہیں کرتی فضول قوم دیکھتی تو نبی کی بیوئے چل بیٹھ قرآن پڑ چل مسلحے پہ بے جا چل تصویح پڑ تجھے خیال کیسے آیا دنیا میں دین مٹ رہا ہے تمہیں خیال کیسے آیا کہ تو تماشا دیکھتی ہے آپ نے کہا آؤ دیکھتے خود آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور عائشہ کو پیچھے کھڑا کر لیا تو عائشہ رضا اللہ فرماتی میں آپ کے پردے میں کھڑی ہو کر میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی یہاں تک کہ آپ تھک گئے مارے نبی تھک گئے وہ تھک گئے نہ کبھی یوں ہو جاتے پھر یوں ہو جاتے ایک پاؤں کا سارا پھر یوں سارا پھر پھر کہنے کہ عائشہ بس نہ کریں میں نے کہا نہیں نہیں ابھی میرا دل نہیں پھر رہا اچھا ٹھیک پھر آپ کبھی یوں ہو رہے ہیں 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 حضر آشہ کہتے ہیں میں نے کہا بس پھر آؤ واپس آؤ یہ میرے نبی کی زندگی ہے تم لانتان سے زندگی بنانا چاہتے ہیں ساتھ سسر بہو پر بیٹے سے بھی زیادہ حق جیتانا چاہتے ہیں یہ عام معاشرے کی بات بتا رہا ہوں کہ بہت تباہی ہے میں تو مسائل سن 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 میں تو اب اس لفعہ ارادہ ہے کہ اب میں فون چھوڑ دوں گا نہیں رکھوں گا کہ میرے اندر حمت ہی نہیں رہی کہ میں گھروں کے مسائل میرا کلیجہ پھٹنے کو ہوگی ایسے ظلم ہیں ایسے ظلم ہیں ہمارا سسرالی معاشرہ بڑا ظالم ہے بڑا ظالم ہے ننانوے شہرہ ننانوے فیصد ظلم ہے بڑا ظالم ہے ہمارا شہرہ گزیل کرڑا